بلکم ویورز آج ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح سے ہم Github پہ نیو ریپوزیٹری کر سکتے ہیں اور اپنے لوکل سسٹم سے اپنے جو مشین ہم یوز کر رہے ہیں تو لوکل ڈیریکٹری سے ہم کوڈ کس طرح سے پوش کر سکتے ہیں Github پہ تو یہ دو مقاصد کیلئے ہم اس کو عام طور پر استعمال کر سکتے ہیں بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا کوڈ ہم رکھوا دیتے ہیں Github پہ ایک تو وہ code سیو رہتا ہے دوسرا جو open source contribution ہے اس کے حوالے سے بھی ہمیں بہت زیادہ help out کرتا ہے ہم ایسا code جو اس کو open source کرنا چاہیں اس کو publish کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم private repository بھی create کر سکتے ہیں تو یہ سارے کے سارے methods ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے step number one یہ ہے کہ ہم نے new repository create کرنی ہے اور new repository create کرنے کا کیا طریقہ یہاں پہ new کا button آرہا ہے آپ اس پہ بھی کلک کر سکتے ہیں otherwise آپ یہاں سے آپ دیکھیں گے right side پہ تو ادھر option آرہی ہے your repositories کی your repositories میں اگر آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس further یہ وہ repositories ہیں جو already یہاں پہ موجود ہیں تو ہم یہاں پہ ادھر سے بھی new button پہ کلک کر سکتے ہیں new پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اس repository کو name دینا ہے تو for example ہم repository کا name رکھ رہے ہیں opacity slider get text یا اس پہ لکھ لیتے ہیں flutter sorry spelling mistake ہے اس کو ہم ٹھیک کریں گے اس کو flutter کریں گے اور یہاں پہ لکھ لیتے ہیں get text یہ ایک سمپل سی basically ایک application ہے جو ایک container کے جو color ہے اس کی opacity کو کم یا زیادہ کرنے کے لئے استعمال ہو رہی ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ local system code پڑا ہوئے اس کو ہم یہاں پہ place کر دیں اس کے علاوہ آپ یہاں پہ اس کی description لکھ سکتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں flutter project for opacity city یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا modify کر سکتے ہیں ایسا ہی optional ہے آپ چاہیں تو اس کو skip بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو code ہے وہ publicly available ہو تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو privately بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو public کر دیں گے تو یہ open source ہوگا کوئی بھی use کر لے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ code صرف آپ کے استعمال میں رہے کسی اور کو ایکسس اس کی نہیں دینا چاہ رہے تو پھر آپ اس کو private رکھیں گے تو میں فیلال اس کو یہاں پہ public ہی رکھ رہا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ چاہیں تو یہاں readme کی file add کر سکتے ہیں اس کو اب skip بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے نیچے آکے create repository پہ کلک کرنے اور آپ کی ایک نئی repository github پہ create ہو جائے گی آگے یہ کچھ simple steps ہیں جو ہمیں اپنے cmd پہ perform کرنے ہیں تو اس کے لئے ہم یہاں سے move کرنا ہوگا command line پہ تو اس کے لئے جو بھی آپ کا relevant operating system ہے اس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے ونڈوز پہ تو اس میں ہمارے پاس command prompt ہوتا ہے تو ہم command prompt کی طرف move کریں گے تو سب سے پہلے command prompt میں آپ جب جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو اس کو open کرنے کے بعد یہاں پہ path نظر آ رہا ہوگا تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو code ہم push کرنا چاہ رہے ہیں جو directory github کی repository میں اس کا path کیا ہے تو اس کا path جو ہے وہ ہمارے پاس اگر ہم move کریں اس folder کی طرف تو اس کا path available ہے اس جگہ پہ c drive میں تو c drive میں یہاں سے ہم اس کو move کریں گے c drive میں یہاں سے users اس کے بعد اس folder میں اور then ہم یہاں پہ آئیں گے اور ادھر سے ہماری یہ رہی application یہ جو پروجیکٹ ہے slider state mgt get x کے نام سے اس پروجیکٹ کو basically ہم move کرنا چاہ رہے ہیں github کی اس repository پہ جو بھی ہم نے کچھ دیر پہلے create کی ہے تو اس کے لئے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم ایک command چلائیں گے جس میں ہم directory چینج کرتے ہیں اور ہمیں same یہی path اوپر والا لکھنا پڑے گا جو یہاں پہ اس folder میں موجود ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے میں یہاں پہ ادھر کلک کروں گا اوپر جہاں پہ یہ address bar ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہ اس form میں آپ کو address ہوگا آپ نے یہاں سے یہ کرنا ہے کہ اس کو copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد آپ واپس جائیں گے command prompt میں جب ہم command prompt میں واپس جائیں گے یہاں پہ آپ نے command لکھنی ہے cd کی which is used to change directory تو میں یہاں پہ لکھوں گا cd اس کو میں یہاں پہ paste کر رہا ہوں اور paste کرنے کے بعد میں اس کو enter کر رہا ہوں enter کیا تو آپ پہ دیکھیں کہ اس کا path اس نے update کر دیا ہے یہ تو ہو گیا ہمارے پاس step number one step number two میں ہم یہاں پہ یہ کریں گے کہ اس directory کو ہم نے initialize کروانا ہے تو اس کے لئے git کے لئے initialize کروانا ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ command use کریں گے git init یہ لکھ کے ہم enter کریں گے تو یہ اس نے کیا کیا ہے ایک mpt git repository کو initialize کر دیا ہے same اسی directory میں جو ابھی ہم نے set کیا اوپر cd command کے لئے یہ ہو گیا step number three جو ہم نے perform کیا ہے cmd میں اس کے بعد ہم یہاں پہ یہ کرنا ہے کہ جتنے بھی اس میں files موجود ہیں اس کو اس میں ہم نے add کرنا ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے get add اور یہاں پہ period sign use کریں گے dot لکھیں گے اس کے بعد ہم enter کریں گے تو یہ آپ کی جو files ہیں ان کو add کر دے گا اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کا جو status ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کے لئے ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں get status enter کروں گا تو یہ جو files وغیرہ ہیں وہ آپ کو ساری show کر دے گا اچھا اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ جو ہم commit کریں گے اس کو ہم یہاں پہ اس کا name یعنی کہ message کی form میں اس کو show کر دیں گے تو اس کے لئے ہمارے پاس جو command ہے وہ use ہوگی ہم لکھیں گے get پھر ہم لکھیں گے commit dash m اور یہاں پہ first commit یا first attempt جو بھی آپ لکھنا چاہیں وہ یہاں پہ آپ mention کر سکتے ہیں پھر آپ یہاں پہ لکھیں گے double quotes اس کے بعد آپ اس کو یہاں سے enter کریں گے enter کریں گے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ جو پچھلی ساری files تھیں اس کو یہ جو میں نے اس کو title دیا ہے first commit اس میں وہ اس کو add کر دے گا اچھا اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ اب وہ ہم نے origin add کرنا ہے اس github کی repository کا جو ہم نے وہاں پہ create کی تھی یعنی اس directory سے local directory سے ہم نے github repository کی طرف ساری files کو سارے code کو move کرنا ہے تو ابھی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم یہاں سے move کریں گے github کی repository کی طرف اور وہ جو ہم نے وہاں پہ directory create کروائی تھی اس directory کا ہم نے جو code ہے اس کو ہم نے copy کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ directory جب create ہوئی ہے تو اوپر یہاں پہ ہمارے پاس code نظر آ رہا ہے اس code کو آپ نے copy کرنا ہے یہاں پہ حساب پہ اگر نہ ہوا تو آپ نے اس کو select کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کا یہ جو سارا ایڈریس ہے github.com slash realguirate opacity slider flutter getex.get تو یہ اس سارے ایک اس سارے اس کے ایڈریس کو url کو copy کر لے گا یہ کرنے کے بعد آپ نے واپس آ جانا ہے cmd پہ ٹھیک ہے terminal میں واپس آنے اور یہاں پہ آکے اب آپ نے command لکھنی ہے اور اس command میں ہم لکھیں گے git remote add origin یہ ہم نے command لکھنی ہے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں git remote add origin اور origin کے بعد ہم نے وہ جو url ہے github repository کا وہ یہاں پہ paste کر دینا یہ paste کرنے کے بعد ہم یہاں پہ enter پریس کریں گے enter پریس کریں گے تو اب ہم نے وہ جو اس کا remote origin ہے وہ بھی بتا دیا اس کے بعد اب جب ہم نے اس کا وہ سارا بتا دیا ہے link بھی کر دیا اس کو اس url کے ساتھ جو github کی repository تھی تو اب یہاں پہ اب ہم اس code کو پوش کریں گے تو میں یہاں پہ لکھوں گا git push dash u اس کے بعد ہم یہاں پہ لکھیں گے origin main اچھا یہاں پہ میں origin main رکھ رہا ہوں آپ کے قسم میں ہو سکتا ہے main نہ چلے تو آپ نے main کی جگہ پہ master لکھے دیکھ لینا ہے ان دونوں میں سے اگر main چل جائے تو well and good اگر نہ چلے تو آپ نے main کی جگہ پہ master لکھنا ہے تو میں یہاں پہ اب ہم کیا کرنے لگے ہیں ہم نے local جو directory اس کا path وغیرہ سارا set کر دیا directory میں اس کی files کو initialize کروا لیا اب ہم اس کے بعد url دے دیا github کی repository کا اب ہم code کو پوش کرنے لگے ہیں git push کی command کے ذریعے تو origin کے بعد آپ نے لکھنا ہے main dash u origin main اس کے بعد ہم یہاں پہ enter کریں گے جب آپ enter کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے وہ username اور password مانگے تو آپ نے وہاں پہ جو github آپ کا account ہے اس کا username اور password بتانے کیونکہ میں نے already یہ پہلے سے اس کو کیا ہوا ہے authenticate کیا ہوا ہے تو اس وجہ سے اس نے مجھ سے username اور password نہیں مانگا otherwise most probably آپ سے یہاں پہ cmd میں ہی آپ کو username اور password provide کرنا پڑ سکتا ہے یا ایک visit کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو username اور password اس کو authenticate کرنا پڑے اس کمانڈ کے بعد اب آپ کی یہ جو ساری files ہیں یہ github repository میں چلی جانی چاہیے تو اب ہم یہاں سے move کریں گے واپس اپنی repository میں اور وہاں پہ جا کے دیکھیں گے کہ کیا ابھی بھی ہماری جو github کی repository ہے وہاں پہ وہ سارا جو code ہے وہ push ہو گیا ہے یا کہ ابھی تک نہیں ہوا تو اب ہم واپس آرہے ہیں واپس آکے تو میں اس کو یہاں کروں گا اس پہ میں دوبارہ سے click کرتا ہوں یا refresh کر لوں گا تو میں کلک کر رہا ہوں دوبارہ اب یہ دیکھیں پہلے mpt تھی اب یہ mpt نہیں ہے وہ سارا code جو وہ local directory میں مجود تھا وہ first committee جو میں لکھ ہے اس کے ساتھ سارے files folder code آگیا ہے اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو یہاں سے local directory بھی دکھا دیتے ہیں local directory یہ ہمارے پاس مجود تھی اس کو دیکھئے گا یہ رہی local directory دیکھیں یہ جتنی files آپ کو نظر آرہی ہیں ان سب files کو دیکھیں dart tool android build ios یہ سارے folders ان folders کے اندر جو files ہیں اور نیچے والی جو ساری files ہیں اس کے بعد github repository کو دیکھیں تو وہ ساری کی ساری اس نے کیا کیا ہے اس directory میں جتنے بھی folders فائل موجود تھی تو اس نے وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو public رکھ دیں گے ادرویز ہم اس کو private رکھیں گے یہ ہم نے مختصر سا اس tutorial میں سمجھائے github سے relevant مزید tutorials کے لنک کے لیے آپ اس ویڈیو کی description دیکھ سکتے اس طرح کے مزید ویڈیو کے لیے آپ ہمیں follow کرتے اور اپنے suggestion سے comment section میں ضرور آگ کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں